جی تو فرسٹ کلاس جو ہماری تھی انٹروڈکشن ڈو فائنینچل ریکورٹنگ ایف 3 کا پہلا چپٹر اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا اس کے اندر بیسکلی ہم نے یہ سکھا تھا کہ جس وقت کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس وقت کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے بزنس کے اندر اس ٹرانزیکشن کو ریکورٹ کیا جاتا ہے اب اس ٹرانزیکشن کو ریکورٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم نے بیسک ٹرانزیکشن ایک بزنس کے اندر کافی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سیلز پرچیز ایکسپینسز بے تہاشا ٹرانزیکشن سے جو بزنس کے اندر آرائز کر رہی ہوتی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں مطلب کہ تو اب ان کا ریکورڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ان کو ریکورڈ نہیں کیا جائے گا تو فروڈ کے چانسز ہو سکتے ہیں گلتی ہو سکتی ہے کل کو سٹیٹمنٹ جو ریکورٹ کرنا ہے اپنے آپ نے اپنے مالک کو ریپورٹ کرنا ہے اس ریپورٹنگ کے وقت آپ کو ایشیز آ سکتے ہیں تو اس لیے ٹرانزیکشن کو ریکورڈ کیا جاتا ہے اور اس طرح آنی کے ٹرانزیکشن بکڑی اور ڈریک سٹیٹمنٹ میں لگ دی ٹرانزیکشن کو ایک مختلف فیزز میں مختلف سٹیپس کو فولو کرواتے ہوئے اس کو پہنچایا جاتا ہے سٹیٹمنٹ تک وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس اس پروسس کو اس پروسس کو اور سے پورے سائیکل کو بولتے ہیں اکاونٹنگ سائیکل اس پورے سائیکل کو بولتے ہیں اکاونٹنگ سائیکل جو قpir تھی four steps پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ four steps پر مشتمل ہوتا ہے اب وہ Arso steps میں سے سب سے پہلا جو steps آتا ہے اس کا نام ہے recording 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 کیا تھاấyکر ہم نے پڑا تھا کہ یہ سب سے پہلا سٹیکڈ پہ جس میں transaction کو transaction accounting cycle کے پہلے step کے طرف گذروایا جاتا ہے تھی پہلا سے جب بھی ہوتی ہے 원o پوچھے ہو جاتا ہے اس پہنے ہمج소�ی نے ریکورٹ کرتے ہوں ریکورٹ کرنے کو ریکورٹ کرنے کو کھbab کیا بولتے ہے okay webו جست بک کے اندرج کیا کرتی ہے اور اسے بولتے ہیں books of prime entry books of prime entry یہ پورا نام ہے books of prime entry یعنی کے بکس آف پرائیментری صرف اور صرف پہلے سٹپ پہ ہوتی ہے books of prime entry صرف ایکنٹنگ سیکل کے پہلے سٹپ پہ ہوتی ہے جس نام کیا ہے ریکارڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ books of prime entry کتنے قسم کی ہوتی ہیں دو دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے day books اور ایک ہوتی ہے جنرل جنرل یہ دو قسم کی ریکارڈنگ کی بس سے جو دو کیسے کی منتوری جس کے لائے جانے اور اس لیکن میں بتایا تھا پہلے لیکن میں کہے ڈبل اینٹری کیا جاتی ہے اگر آپ جنرل وجنرل جنرل کے اندر ریوک کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈیل انٹی کے لائے جو دبل انٹری یہ جو لیکورڈ کرنا ہے ان دونوں کےptionsرو یہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے جو ڈبل اینٹری کس طرح کی جاتی ہے سنگر اینٹری کس طرح کی جاتی ہے ہمارا پورا چپٹر ہے اس ٹھو پر جس کو اندر ہم جا کیا دیکھیں گے تنêterوsınız ہوتی اینٹری دیگئے کیس طرح ہوتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا سٹپ آپ کے پاس آتا ہے کلاسیفائنگ دوسرا سٹ پاک کہ پاس آتا ہے کلاسیفائنگ اس کلاسیفائنگ میں کیا ہوتا ہے کہ امتر ایک ریکورڈنگی میں نے لکھا ہے کہ آفٹر ریکورڈنگ جیسی ہے پس بانتی ہے ریکورڈنگ سکتا ہے اس بک کا نام ہے جنرل جنرل سوری جنرل لیجر یا مین لیجر جنرل لیجر مین لیجر اور نومینل لیجر یہ تین نام ہیں اس بک کے جس کے اندر آپ کلاسیفائی کرتے ہو اور ان بکس کے اندر کلاسیفائی کس طرح کرتے ہو آپ بناتے ہو ٹی اکاؤنٹس آپ بناتے ہو ٹی اکاؤنٹس کتنے ٹی اکاؤنٹس بناتے ہو کتنے ٹی اکاؤنٹس بناتے ہو جتنی آپ کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کی ڈبل ان اچری کے اندر لوگ ہمیں ابھی ہمیں ابھی آپ کو کوئی question پوچھے کہ کتنے ٹی اکاؤنٹس بنانے ڈس Yuk S расс کوئی آنسر نہیں ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے کتنے بنتے ہیں اور ایکچولی کس طرح بنتے ہیں یہ پروسس ہم ایکزمپل سے سیکھیں گے proper لہود سیکھیں گے کہ کس طرح بنتے ہیں تی اکاؤنٹ کے پروسس کے طروح تی اکاؤنٹ بنتے ہیں کیش ہے اس کا اپنا تی اکاؤنٹ ہوگا اسٹس کا اپنا تی اکاؤنٹ ہوگا اگر فرزیم پل بزنس کے اوپر کوئی لائیبیلیٹی ہے اس کا اپنا ڈی اکاؤنٹ ہوگا بزنس کی کوئی انکم ہے اس کا اپنا ڈی اکاؤنٹ ہوگا انڈ سو اون جتنے بزنس کو ریکوائیڈ ہے وہ ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے اور یہاں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کلاسیفائے کرنے کو یعنی کہ اگر آپ کس کو ڈی اکاؤنٹ کے اندر لکھ رہے تو آپ اسے انٹری نہیں بولو گے انٹری بولا جاتا ہے جب آپ ریکوڈنگ کر رہے تھے جب آپ ریکوڈنگ کر رہے اگر آپ کیا بولو گے آپ نے کیا فرمی ہے پوسٹنگ پوسٹنگ ہم نے اس دن زیادہ نہیں پڑھا تھا پہلے ریکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا زیادہ نہیں پڑھا تھا آپ کو یہاں تک یہاں تک تمہیں ریوائز کروائے ہے یہاں تک لیر ہے کوئی 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 بھی کوئی ہم نے پڑھے وہ تو ہم نے سیکھ لیے جو ہم نے بیسک لیول پہ دیفنیشن لیول پہ سیکھے تھوڑا بہت ایک کنسپٹ سیکھا ہے بھی اس کو کلکولیشن کی لحاظ سے نہیں سیکھا تھوڑا بہت کنسپٹ سیکھا ہے ہم نے سیکھ لیے اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے سمرائزنگ سمرائزنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے جس بک کے اندر سمرائزنگ کی جاتی ہے اسے بولتے ہیں ٹرائل بیلنس اچھا سمرائزنگ ہے کیا چیز ٹرائل بیلنس کو چلو ہم بول دیا کہ وہ ایک بک ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر وہ آپ سمرائزنگ کرتے ہو لیکن سمرائزنگ ہے کیا اصل میں آپ نے جو یہ اوپر دو سٹیپ کی ہوتے ہیں ایک ہے ریکورڈنگ اور ایک ہے کلاسیفائنگ یہ دو سٹیپ کے اندر میتیمیٹیکل ایشوز آ سکتے ہیں ایڈیشن میں سپٹیکشن میں پوسٹ کرتے ہوئے انٹری کرتے ہوئے کوئی گلتی ہو سکتی ہے تو سمرائزنگ اسی لیے سٹیپ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ایک میتیمیٹیکل ایک میتیمیٹیکل ایکیوریسی چیک ہے میتیمیٹیکل ایکیوریسی چیک اس میں آپ ایزی لی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے کوئی گلتی تو نہیں کی اصل میں اس اسٹیپ کے اندر ایک پورا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی ہم سیکھیں گے اس کے طرح ہم ایک آنسر جب آنسر نکالیں گے تو ایک سائیڈ ہماری اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ سمارائزنگ کے اندر ٹرائیل بیلنس کے اندر ایک ڈیبیٹ سائیڈ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کریڈ پر ایک ہوتی ہے دونوں سائٹ کیوں رکھی جاتی ہیں دونوں سائٹ اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ جو پیچھے سے آپ کے پاس entry ہوئی اور جو کی اکاؤنٹ بناے وہ اگلے سٹیپ میں اگلے سٹیپ میں سمارائزنگ میں جب پہنچیں تو وہاں پہ جو ڈیبٹ ہوں گے ابھی ہم سیکھیں گے کون سے debit balances تقریلت بالانسے وہ سب سیکھیں گے کہ وہ جو کلاسیفائیں ہے جب وہ سمارائزنگ اگلے سٹیپ یعنی سمارائزنگ کے اندر پہن جائیں گے تو سمارائزنگ کے اندر debit شائل والی چیزوں کو اس لیچے اور ٹیلٹ شائل والی چیزوں کو ٹیلٹ شائل کے لے جائیں گے آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کون کون سی چیزیں دیبر میں آتی ہیں کون سی کریت یہ ہم پڑھیں گے ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ debit side والی چیزیں debit side اور credit side والی چیزیں credit side پہ لے جائیں گے اور add the end جب sum up کریں گے نا تو debit side اور credit side جو final answer آنا چاہیے debit side اور credit side کا وہ equal آنا چاہیے وہ equal آنا چاہیے وہ equal آنا چاہیے یہ step اس لیے رکھا جاتا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی calculations کی ہیں وہ ٹھیکی ہیں یا نہیں اگر یہ equal نہیں آتا اگر for example گلتی ہو جاتے ہیں انسان سے بندہ value کو غلط لکھ دیتا ہے اور obviously اتنی انٹریز اتنی transactions ہیں تو اوپر نیچے معاملات ہو جاتی ہیں تو اگر for example یہ equal نہیں آتا پھر کیا کرتے ہیں پھر ایک دوبارہ سے trial balance بنتا ہے دوبارہ سے trial balance بنتا ہے ایک تو یہ trial balance تھا پہلی مرتبہ بنا آپ نے اس کے اوپر دیکھا debit section equal آگیا done جانے دو جانے دو لیکن اب for example وہ کہے debit or credit equal ہی نہیں آ رہی اب کیا کرو گے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ یہ جو debit or credit آپ کی equal نہیں آ رہی جو آپ کی debit or credit equal نہیں آ رہی اس کے لیے آپ دوبارہ سے trial balance بناو گے گلتی adjust کر کے دوبارہ سے trial balance بناو گے اور اس سے آپ بولتے ہو adjusted trial balance adjusted trial balance basically دوبارہ سے بنایا جاتا ہے سارا سیکھیں گے سارا سیکھیں گے ابھی صرف terminologies اور باتیں بتا رہو basic باتیں بتا رہو سب سیکھیں گے adjusted trial balance بنایا جائے گا جس کے اندر ہم دوبارہ سے جو گلتی ہوگی اس کو لکھیں گے اور جو گلتی ہے اس کو ایک document کے اوپر لکھ دیتے ہیں ہم وہاں پہ یہاں پہ کوئی کون جو document use کرتے ہیں اس کو نام ہے transfer journal transfer journal جرنل کیا ہوتا ہے کہ جیسے for example آپ کو پتا چلا کہ آپ کی یہاں پہ کوئی mistake ہے obviously mistake ہے تب ہی تو آپ کا debit or credit equal نہیں آیا تو سب سے پہلے آپ نے اس mistake کو کس کے اوپر لکھنا ہے transfer journal کے اوپر لکھنا ہے transfer journal کے اوپر لکھنا ہے transfer journal کے اوپر لکھ لیا ہے اس گلتی کو اس کے بعد آپ نے adjusted trial balance بنانا ہے یعنی transfer journal is the document یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ یہ is the document on which mistake at summarizing step summarizing step تو گلتی ہوئی نام سے مطبک مطبق summarizing کرتے ہوئے گلتی ہوئی نام is not not یعنی کہ اس کے اوپر اس اس ڈاکومنٹ کے اوپر ہم اس گلتی کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اگر for example آپ سے آپ کا boss آکے پوچھ لے کہ adjusted trial balance کیوں بنائے یہ کیوں بنائے آپ کیا پورا adjusted trial balance کھول کے پیٹ جوگے اور دیکھنے لگ جوگے اوہو یہ گلتی ہم نے کہا کی تھی سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ سمپل دیکھو کہ اوہو یہ جسٹڈ trial balance کے ساتھ ایک transfer journal stepل ہوا ہوئے transfer journal کھولوگے اوہو یہ گلتی ہی بوس یہ گلتی ہے تاکہ easy ہو سکھے documents کا ہونا ضروری ہے وہ ضروری کیوں ہے تاکہ معاملات بات میں بزنس میں بوس کے سامنے جاؤ یا سینئر کی سامنے جاؤ تینشن نہ ہو تمام معاملات سیٹ پڑے تک یہ ہو گیا ہمارے پاس تیس سٹیپ اگر تو یہ دونوں اول تو یہ دونوں ایکوال آنے چاہیے جو ایک نورمل سینیریو ہے اگر 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 ہو جائے گا تو اگر بیلنس بننے کے بعد بھی ایکوال آ جائیں گے بیلنس بیلنس ایکوال ایکوال اس کا مطلب آب اپ پوزیٹیو سائن ہے اس سے اگلے سٹیپ کی طرف آپ نے جانا ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ویلیو اٹھا کے کیا بناؤوگی اپنی سٹیٹمنٹس سٹیٹمنٹس اس کے بات بند سٹیٹمنٹس اس کے بات بند تھی اب سٹیپ بتائے منی دوبارہ سوچ اگر بتاؤ چار سٹیپ سوپ اکاؤنٹن سائل کے سب سے پہلے میں بتایا تھا ریکورڈنگ لیکنا سوال سوال آز 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 لاغ سوال آز انٹرپیٹیشن ابھی نہیں آیا سٹیپ اصل میں یہ تینوں مین سٹیپ یہ تین ہے جو کہ ہم نے پڑھ دی ہے اس کے بعد بن جاتی ہے سٹیٹمنٹس انٹرپیٹیشن ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے انٹرپیٹیشن کرنا انٹرپیٹیشن کا مطلب سمجھتے ہیں دیکھ کے نا انٹرپیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ فیوچر پلیننگ کرنا یا پھر کوئی ڈسین میکنگ جیسے فور اگزمپل آپ نے سٹیٹمنٹس بنائی اور آپ کو پتا چلا آپ نے سٹیٹمنٹس بنائی اور آپ کو پتا چلا کہ آپ آپ یہ بلا پوائنٹ میں یہ گلتی کہا رہے ہو تو اب آپ ڈسین لوگ ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا یہ ایسے کرنا پھر میں بیٹھ کے ملکے چینجیز کلانی ہے کوئی پولیسی چینج کرنی ہے کوئی معاملات ڈسکس کرنے تو وہ انٹرپیٹیشن کہلاتا ہے لیکن میں نے مشکل انٹرپیٹیشن بتایا تھا یہ آئےگا سٹیٹمنٹس کے بات three main steps یہیں ہیں اس کے بعد سٹیٹمنٹس بن جاتی ہے اس کے بعد انٹرپیٹیشن ہوتی ہے تو یہ میں اگرد وارڈز اہ پوائنٹ جو میں بتا رہا تا یہاں پہ کہ یہاں پہ trip violence کے بعد آپ کی سٹیٹمنٹس بن جاتی ہے پیل فل направد آپ کی سٹیٹمنٹس بن جاتی ہے اب سٹیٹمنٹ کی سٹیٹمنٹس کتنے قسم کی چیئے اگر اپًی ایس تم پہ fights a.o p puis بڑ觉得 آج میں اگر آپ کو تھوڑا سا ریوائز اگر نہیں ریوائز تو کوئی ایشو نہیں لیکن اگر آپ کو ذہن میں ہے کہ کتنی سٹیٹمنٹ سمجھنے پڑی ہوئی ہیں تو آپ بتائیں کون کون سٹیٹمنٹ سمجھنے پڑی تھی ایسے ٹو لیول پر یا ایسے ٹو لیول پر بلکل ٹھیک ہے دو پڑی تھی بلکل ٹھیک ہے دو پڑی تھی ایک اپنے پڑی تھی سٹیٹمنٹ of profit and loss جس کو ہم کتابوں میں سٹیٹمنٹ آف comprehensive income بھی لکھا ہوتے ہے لیکن نورمللی سٹیٹمنٹ آف profit and loss ہوتے ہیں آپ سٹیٹپنٹ آف کمپریہنسیف انکم کون سی ایس او سی آئی یہ دونوں ایک ہی سٹیٹپنٹ سے یعنی جس کا مقصد انکم اور ایکسپنس بتانے ہیں ابھی ہم شارہ اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے دوسری لیول پہ آپ کے پاس جو کہتے ہیں سٹیٹپنٹ ہے اس کا نام ہے سٹیٹپنٹ آف سٹیٹپینٹ آف فائنینٹی پوزیشن جس کو آپ نے بیلنسٹ ٹیٹ بول сб بیلنسٹ کیٹ بول سے بڑڈ ٹیٹ پیلیوں گی تو نیو نہیں ہوتا بیلنسٹ اپ ڈیوز نہیں ہوتا او میگو ہوتا ہی سٹیٹپنٹ آپ فائنینٹ پوزیشن یہ بھی دوسری جیسی ہیں جیسے جب جس لیکنس ٹیٹپ transport tir wad usages BILL ق folkím conserv meetings rates make in u یعنی کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اور یہ دوسری سٹیٹمنٹ تھی لیکن اب اس لیول پہ اس لیول پہ یعنی ایف 3 لیول آ گیا اب آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے لیکن وہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے اس کا پورا ایک چپٹر ہے جو ہم جا کے دیکھیں گے اس سٹیٹمنٹ کے نام ہے سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز یہ پروپر اس کا چپٹر ہے اس میں سے ایک کوئسٹن آتا ہے اس میں سے ایک لانگ کوئسٹن یاد اب میں نے بتایا تھا اپنے وہ بیسک لیکچر میں کی ایم ٹی کیوز آتے ہیں ایک کیس آتا ہے پانچ ہے اس کے آنسر مانگی ہوتے ہیں تو وہ پورا کا پورا کیش فلو کا فورمیٹ دے سکتا ہے دس نمبر کا وہ آپ کو کرنا ہوگا تو سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز تیسری سٹیٹمنٹ اب ہم پڑھیں گے اس میں لیکن ابھی نہیں پڑھیں گے اس کا چپٹر وائز جنہوں نے ڈیوائٹ کیا ہوئے تو چپٹر وائز ہی اس کو دیکھیں تو یہ تین قسم کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے پڑھنی ہیں اپنے آپ کے سلیبس میں ہاں اس سٹیٹمنٹ کے بننے کے بعد میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی وہ میں یہاں بتا رہا تھا کہ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو یہ انٹرپیٹیشن والا سٹیپ کرتے ہو ٹھیک ہے انٹرپیٹیشن والا سٹیپ کرتے ہو یہ والا انٹرپیٹیشن والا سٹیپ کیا ہوتا ہے جس میں آپ فیوچر پلاننگ فیوچر پلاننگ اور ڈیسیزن میکنگ کرتے ہو یہاں تک ہم نے سیکھ لیا کہ اکاؤنٹنگ سائیکل کس فورمیٹ پہ کس سٹیپ پہ چل رہی یہاں تک ٹوٹلی کلیر ہے تو ایک مرتبہ ڈیس لگ دیں یہاں تک ٹوٹلی کلیر ہے تو ٹوٹلی کلیر ہے تو ٹوٹلی کلیر ہے تو ٹوٹلی کلیر ہے تو اچھا تو اب ہم جانے لگی ہیں ٹوورڈز آور نیکسٹ ٹھینگ یعنی کہ اکاؤنٹنگ سائیکل کو ابھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ابھی ہم نے سمپلی ریکارڈنگ کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں سمارائزنگ کا سٹیپ کس طرح ہوتا ہے اگر گلتی ہو جائے تو ایڈجسٹڈ ٹرائل ویلنس کس طرح بنتا ہے اس طرح سٹیٹمنٹس کس طرح بنتی ہیں سارے سٹیپ پہ چپٹر وائز انہوں نے ڈیوائیٹ کیا ہوئے ابھی ہم جانے لگی ہیں کہ ان سٹیٹمنٹس کے اندر ان سٹیٹمنٹس کے اندر کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں ہم پڑھیں گے ابھی یہ دو سٹیٹمنٹ بیسک سٹیٹمنٹ ہم ہم سیکھنے لگے ہیں پوائنٹ ایلیمنٹس او فینینچل سٹیٹمنٹ ہمارا ٹوپک ہے ایلیمنٹس او فینینچل یہ کیا ہوگیا ہے سپیلنگ اور رائٹنگ اپنے اپنے ایلیمنٹس او فینینچل سٹیٹمنٹس اچھا اب ایلیمنٹس او فینینچل سٹیٹمنٹ میں کون کون سی چیزیں ایلیمنٹس او فینینچل سٹیٹمنٹ میں کون کون سی چیزیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم لوگوں نے فینینچل سٹیٹمنٹس پڑھیں گے یہ وہی سٹیٹمنٹس ہیں وہی سٹیٹمنٹس ہیں جو بھی ہم نے دیکھی ہیں ایس او ایس او سی آئی یہ ہے سٹیٹمنٹ او کیش فلوز کیش فلوز کو سائیڈ پر رکھتے ہیں ابھی وہ بیسک لیول کی سیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے پانچ ایلیمنٹس پڑھے ہوئے ہیں جس کی بیس پہ آپ وہ کرتے ہو جس جس کی بیس پہ آپ سٹیٹمنٹس بناتے ہو یعنی کہ سٹیٹمنٹس کے اندر وہ پانچ ایلیمنٹس ہی یوز ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایلیمنٹ ہی یوز نہیں ہوتا سب سے پہلا ایلیمنٹ اس میں کون سا ہے سب سے پہلا ایلیمنٹ اس میں ہے ایس اٹس سب سے پہلا ایلیمنٹ اس میں ہے ایس اٹس سب سے پہلا ایلیمنٹ اس میں کیا ہے ایس اٹس اب ایسٹس کا کیا مطلب ہے ایسٹس کا کیا مطلب ہے ایسٹس کا مطلب ہے ایسی کوئی بھی چیز ایسی کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے ایسی کوئی بھی چیز جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے اور بھی شرائط ہیں یہ نہیں صرف کنٹرول ہے یہ نہیں صرف کنٹرول ہے اور بھی شرائط ہیں لیکن بیسکلی بیسکلی ایسی کوئی بھی چیز جس کے اوپر بزنس کا کنٹرول ہے اگزیمپل کے طور پر سمجھاتا ہوں اگزیمپل کے طور پر فور اگزیمپل میرا ایک بزنس ہے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ فور ایمپل میرا ایک جو بزنس ہے وہ نورملی ہم لوگ نہ بیشتے ہیں کمپیوٹر چلو نورملی ہم بیشتے ہیں کمپیوٹر یہ میرا بزنس ہے نورملی میں مال منگو آتا ہوں آگے بیشتے تو اب میرے بزنس کے پاس میں کافی زیادہ پیسے آگئے میں نے اپنے بزنس کے پیسوں میں سے بزنس کے پیسوں میں سے جو بزنس میں چلا رہا ہوں اس کے ہی پیسوں میں سے ایک لینڈ لے لی اپنے لینے لی اپنے لینے لی اپنے بزنس کے لیے لی اپنے بزنس کے لیے لی کیونکہ بزنس کے پیسے سے جو لوگیں وہ بزنس کے نام ہی چیز ہوگی نا اپنے پیسوں کی لوگیں تو اپنے نام ہوگی اگر بزنس کے پیسے لے ہوگا کہ بزنس کے نام چیز ہوگی تو بزنس کے لیے میں نے ایک لینڈ میں اب جب میں نے بزنس کے لیے لینڈ دی ، میں نے اس کے پر ایک بلڈنگ منا دی میں نے اس کے پر ایک بلڈنگ بنا لسکiem melhores. ٹائے میں نے اس کے پر ایک بلڈنگ منا لی اور اور میں نے برگوہ سر زندگ اور سے اور اور میں نے یہ بیلڈنگ دے دی رنٹ پر اور میں نے یہ بیلڈنگ دے دی رنٹ پر یعنی بیلڈنگ بنائی بزنس کے پیسوں سے لیکن اس کو کیا دے دی رنٹ پر دے دیا اب جب آپ اپنی ایک چیز چیز آپ کی ہے یعنی اونرشپ آپ کی ہے اس کے اوپر اس لینڈ کے اوپر جو ہم اس کو اون کرتے ہیں یعنی یہ ہماری ملکیت ہے یہ بیلڈنگ ہماری ملکیت ہمارے بزنس کی ملکیت ہے لیکن جب ہم یہ کسی کو دے رہے ہیں اور اس نے ہماری ساتھ دس سال کا معاہدہ کر لیا اس نے دس سال کا کونٹیکٹ کر لیا کہ بھائی دس سال تک نہ آنا یہ رنٹ پکڑو یہ یہ ایڈوانس پکڑو دس سال کی لیس میں بیلڈنگ نہیں ہوں دس سال تک نہیں تو دس سال کے لیے میرے بزنس کا کنٹرول نہیں ہے اس بیلڈنگ کے اوپر اونرشپ جب ایک بزنس کی اونرشپ ہو لیکن کنٹرول نہ ہو دوبارہ سنو جب ایک بزنس کی اونرشپ ہو لیکن کنٹرول نہ ہو تو بزنس کا ایسٹ نہیں ہوتا یہ بات بڑی ڈیپ ہے مطلب ڈیپ تو نہیں اتنی ڈیپ نہیں ہے لیکن ایف 3 لیول پر نئی بات آ جاتی ہے کہ اونرشپ نی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی چیز ہے اس کے پر کنٹرول ہونا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی چیز ہے چیز آپ کی ہے لیکن آپ اس کو جا کے ایس ایف ٹی میں جہاں ایسٹس لکھتے ہوں وہاں نہیں لکھ سکتے اس کو وہاں تب لکھو گے جب میں ابھی سارے پوائنٹس پورے کروں گا وہ پوائنٹس پورے کرے گی وہ چیز تو وہ آپ کے ایسٹس میں جائے گی اچھا تو اگر فور ایزمپل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنٹرول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بیلڈنگ آپ کا ایسٹس بھی نہیں ہے تو سر پھر یہ ایسٹس نہیں ہے تو پھر اس کو کہاں لکھیں گے لینڈ تو ملی ہوئی ہے یہ ایک الہدہ ٹوپک ہے اس کے لیے سٹینڈرڈ جو آپ کا ایک پوپر سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلنے لائیبیلیٹیز کو اسٹس کو کیپیٹل کو تمام معاملات کو کس طرح لے کے چلنے اس کے لیے الہدہ صاحب کتاب ہے لیکن وہ اسٹس جو ہم یوز کر رہے ہیں وزنس کے اندر یہ وہ اسٹس میں نہیں شامل ہوگا کیونکہ اس کے پر اونرشپ ہے اور اونرشپ سے اسٹس نہیں دیکھا جاتا ہے اسٹس دیکھا جاتا ہے کیونکہ کنٹرول کے ساتھ تو یہاں دیکھا ہے کہ ایسی چیز جو آپ الباب آن کرتے ہیں نہیں، ایسے چیز جس پر آپ کو کنٹروم ہے اب میں ایک ایک اور بلڈنگ historcussions دے دورا گا کریں ایک بلڈنگ ہے جو ہم نے بلڈنگ چاہے میری ملکیت نہیں ہے ہم نے کسی کی بلڈنگ رانٹ پر لیں ہوئی ہے پچیس سالوں کےی لیے تو پچیس سالوں کے لیے جو میں بلڈنگ بزنس پر تو اس کا مطلب میرا کنٹرول ہے چاہے میری ملکیت نہیں ہے لیکن کنٹرول میرا ہے نا جب کنٹرول میرا آگیا نا اس چیز کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا asset ہے اب کل کو کوئی مجھ سے آگی مجھے یہ آپ پر asset ہے تو آپ اپنے document سے کہیں نہیں 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 اس مجھ سے نہیں میں کہہ رہا میرا اس مجھے کہ میں اس کو own کرتا ہوں تو میں کرتا ہی نہیں اس کو میں کنٹرول کرتا ہوں اس مجھے بزنس میں use ہو رہا ہے اور بزنس میں use ہو رہا تھا بزنس کا asset ہے ہاں وہ ایک لیدہ ڈسکشن ہے کہ اس کو کسی ویلیو پہ لکھنا ہے بزنس کی اپنی ویلیو پہ لکھنا ہے بلڈنگ کی اپنی ویلیو پہ لکھنا ہے یا کسی ویلیو پہ یہ ایک لیدہ ڈاپک ہے لیکن کنٹرول اور آن میں فرق سیکھنا یہاں پہ ضروری ہے ایف 3 لیول پہ اچھا پہلی چیز تو تھی کہ جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو دوسرا دوسری چیز ہے کہ ایسیٹ کی نا ڈیفنیشن کی نا تین پوائنٹس ہے کہ پاسٹ میں ایک ایونٹ ہوا ہو پریزنٹ میں آپ کا کنٹرول ہو اس چیز پہ اور فیوچر میں انفلو ہو ایکنومک بینیفٹ ہو می بھی ایف 2 لیول تک آپ نے ایسیٹ کو نا بڑا ایزی ایزی گیا ہو لیکن ایف 3 لیول پہ یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایف 3 لیول کے بعد آتا ہے ایف 7 لیول اور وہاں پہ اکثر بچوں کو ایسیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ بہت حطرناک بات ہے کہ یہ تمام ڈیفنیشن کے لیے نہ ہو ان تمام ڈیفنیشن کو یہاں پہ ضرور تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹاپک کے اندر باتیں وہی ہوں گی جو پہلے پڑھیں ہوں گی لیکن ایف 3 کے لحاظ سے ہوں گی ٹھیک ہے تو اب یہ تین باتیں جو ہیں یہ پوری ہونا ضرور ہی ہے ایسیٹی ڈیفنیشن کے لیے سب سے پہلے پاسٹ میں ایفنٹ ہوا ہو یعنی کہ پاسٹ میں ایفنٹ کیا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے چیز ہمارے کنٹرول میں آئی تھی جیسے ایک بیلڈنگ آج میرے پاس ہے آج میرے کنٹرول میں ہے اس کا مطلب آج سے دو سال پہلے تین سال پہلے جب بھی میں نے وہ بیلڈنگ اپنے کنٹرول میں کی ہوگی یعنی لیس پہ لی ہوگی میں نے رینٹ پہ لی ہوگی اور پچھے سال کے لیے اپنے رینٹ پہ رکھی ہوگی تو پاسٹ میں ایفنٹ ہو گیا بلکل ہو گیا پریزنٹ میں کنٹرول ہے بلکل ہے کیونکہ پریزنٹ میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری چیز future inflow of economic benefit کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز فیوچر میں فیوچر میں اگر وہ چیز فیوچر میں مجھے فائدہ دے اور اس کے chances ہوں کہ 50% سے زیادہ یعنی کہ probable ہو probable کا مطلب ہے more than 50% probable کا مطلب ہے more than 50% فیوچر میں یہ چیز benefit دے مجھے کس فارم میں پیسے کی فارم ہے economic benefit پیسے کی فارم ہے obviously جب میں نے ایک بیلڈنگ بنائی ہوئی ہے تو میں اس کے اندر جب بزنس operate کروں گا office ہے چاہے میرا تو مجھے وہ پیسے لاکے دے گا بزنس ہوگا تو پیسہ آئے گا اور یہ چیز probable ہے یعنی 50% سے زیادہ chances ہیں یعنی سپل آپ یاد رکھو probable chances probable probable ہے یہ چیز کہ economic benefit ہوں گے فیوچر میں تو یہ تین definitions meet ہوں گی نا جس چیز کی وہ آپ کا asset ہو جائے گا یعنی asset ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اٹھا کے ہم کہیں یار یہ میری ownership ہے میرا asset بزنس کی نظر سے ایسا نہیں ہوتا بزنس کی نظر سے ایسا نہیں ہوتا asset کے جس مرضی آپ ایسے کیا ہے تو جو آپ کی ownership میں نہیں past میں event present میں control اور future میں آپ کو امید ہے کہ 50% chances ہیں یعنی probable ہے کہ آپ کو وہ پیسے دلائے گا یعنی پیسہ inflow آپ کے پاس آئے گا اس چیز کی وجہ سے جیسے for example آپ کے business کی گاڑی ہے past میں آپ نے گل بھی حریدی اور اس پر آپ کا control ہے present میں اور future میں obviously وہ آپ کے بندے employee لے کے آتی ہے employee لے کے جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے employee لے کے آنا جانا جب employee آئے گا تو business ہوگا جب business ہوگا تو obviously پیسہ generate ہوگا تو یہ تین definitions میٹ ہوں گی تو asset بنے گا مجھے اب یہ بتائیں clear ہے یہاں تک asset کی definition اور اس کے points اگر clear ہے تو ایک مرتبہ yes لکھیں اگر یہ clear ہے تو ایک مرتبہ yes لکھیں جی جی کریں جی جی آپ message لکھ دیں میں پھر ازان ہوگی ازان کے بعد آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ message لکھ دیں بتات پوچھنے سوانے اچھا آپ نے question پہلا question آپ نے یہ پوچھا کہ اگر for example ایک building ہے جو آپ نے rent پہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا asset نہیں ہے کیونکہ control نہیں ہے ٹھیک ہے اس ویسے اس ویسے نہیں لیکن وہاں سے جو rent آئے گا جو cash آئے گا کیا وہ اسے ہم asset consider کریں گے ذرا گوھر سے ذرا گوھر سے سننا جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس پہلے پہلے میں پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ جب آپ نے ایک building for example یہ business ہے ٹھیک ہے اور یہ building ہے جو کہ آپ نے rent out کی ہوئی ہے اب وہاں سے آپ کو rent پیسہ آ رہا ہے صحیح ہے جب وہ cash آپ کے پاس آیا cash آپ کے پاس آیا تو وہ cash آپ کے پاس دو effect لے گا ہر transaction دو effect لاتا ہم نے double entry پڑھنی ہے ابھی ویسے basic level پہ آپ نے پڑھ لی ہوگی تو ہر transaction آپ کے پاس دو effect لاتی ہے اس کے دو effects کیا ہوں گے کیونکہ وہ cash آیا ہے تو cash آپ کا for example آپ نے building جتنے کی بھی لیا آپ کو for example three thousand rent آیا تو وہ three thousand cash آپ کا asset ہے کیونکہ cash جو آیا ہے تو cash آپ کا asset ہے لیکن actual میں یہ cash جو ہمارے پاس آیا ہے یہ ہوا کہ ہے ہماری ہوئی کہ ہے اصل میں یہ ہماری income ہے rental income اور income کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہم نے پڑھا ہوئے for two level basic level پہ income ہماری credit ہوتی ہے تو ہماری ایک transaction کے دو effects ہوتے ہیں تو ایک چیز debit اور ایک چیز credit ہوتی ہے تو اس transaction میں جب ہمارے پاس وہ والا rent آ رہا ہے نا تو ہمارے پاس debit ہوگا cash کیونکہ cash asset ہے آیا asset ہی ہمارے پاس cash ہی آیا ہے asset جو ہے اور credit income کیونکہ وہ ہماری rent کی وجہ سے income create ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ asset کا تعلق income سے asset آپ کہیں invest کرتے ہو وہاں سے آپ کو جو چیز آتی ہو آپ کی income ہوتی ہے اور actually وہ جو cash ہوگا تو cash asset ہی آپ کا ہے asset سے آپ asset بنا سکتے ہو asset سے آپ cash بناتے ہو cash بھی آپ کا asset ہی ہے building سے جیسے آپ نے rent لیا اچھا اس طرح آپ نے دوسرا پوچھا ownership ہے ہمارے پاس لیکن نہ تو وہ use میں ہے نہ ہی rented یہ بھی asset ہمارا نہیں نہیں اس کے بارے میں یہ بڑا بڑا important point ہے یہ بھی میں discuss کرنا تھا لیکن آپ نے پہلے پوچھ گیا یہ دیکھو میں نے بتایا کہ آپ کے اوپر past میں جو event ہوئے present میں control ہے اور future میں یہ basic definition ہے اس کے اوپر ہے اسی چیز کے اوپر ہے اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہ جو asset ہے نا جو آپ جس asset کی یہ بات کر رہے ہو جس asset پر یہ ٹیسٹ لگا رہے ہو وہ use ہو رہا ہو بزنس کے اندر اگر وہ use نہیں ہو رہا اگر ایک asset ہے جو کہ use نہیں ہو رہا for example آپ ایک ایسی چیز ہے جس کا past میں event ہو آپ نے حریدہ present میں control ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے control میں ہے لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ اگر ہم اس کو آج use نہیں کریں گے اگر ہم آپ اس کو آج use نہیں کریں گے کیا future میں وہ مجھے پیسہ کما کے دے گی building یا کوئی بھی asset صرف یہ بتا دو اگر for example ایک asset ہے جس کو آج ہم use نہیں کر رہے کیا future میں وہ مجھے پیسہ کما کے دے گی building یا جو بھی asset جس کو میں use نہیں کر رہا yes یا no ہاں تو جب وہ use ہی نہیں کر رہا جب وہ پیسے ہی نہیں دے گی تو وہ ان تین definitions میں میڈ بھی نہیں کرے گی اور جب وہ ان تین definitions میں میڈ بھی نہیں کرے گی تو وہ چیز asset ہی نہیں ہے تینوں کا ہونا ضروری ہے یہ تینوں ہوں گی تو وہ asset ہوگا clear point یہ use والا ٹھیک ہے اور یہ والا clear ہے کہ جو پیسہ آئے گا وہاں سے جو پیسہ آئے گا وہ ہمارا entry جو بنے گی double entry ہم سیکھیں گے double entry debit cash ہوگا credit income ہوگی ایک قسم کی ہماری وہ income generate ہوگی ہے وہاں سے یہ بھی clear ہے best ہوگیا best ہوگیا اب ہم چلتے ہیں towards our next point جو ہمارا next element ہے ہمارا ایک element کی ہے بھی صرف asset دوسرا element اب ہم کرنے لگے ہیں لائیابیلیٹی لائیابیلیٹی ہوتی ہے سمپلی بزنس کا ادھار بزنس کے اوپر جو پیسہ کرس چٹ جاتا ہے بزنس کو اب کسی کے پیسے دینے ہیں بزنس کو اب کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ بزنس کی کیا ہے بزنس کی لائیابیلیٹی ہے اب لائیابیلیٹی کی بھی definition اسی طرح جسنا assets کی پوائنٹس ہیں کچھ جس کے پاس وہ لائیابیلیٹی ہوگی کہ پاسٹ میں ایونٹ ہوا ہو یعنی پاسٹ میں آپ نے کوئی نہ کوئی پرچیس کی ہوئی ہے یا کسی بھی وجہ سے پاسٹ میں کوئی ایونٹ ہوا جس وجہ سے پریزنٹ میں کوئی obligation obligation یعنی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں آپ obligato یعنی آپ obligato کسی کے پیسے دینے کے لئے اور تیسرا پوائنٹ کیوچر میں probable ہے یعنی 50% سے زیادہ chances ہیں کہ آپ کا economic outflow ہوگا outflow not inflow کیونکہ آپ کیا یہ liability ہے تو اس کے اندر بھی یہ تینوں پوائنٹس ہیں یہ تینوں پوائنٹس جیسا assets میں پڑے ہیں ویسے اس کے اندر بھی دیکھنے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاسٹ میں ایونٹ ہوا جیسے نا for example آپ نے پاسٹ میں کوئی credit پرچیس کی ہے پاسٹ پر کرلی اب آج آپ اسی بندے کو پیسے دینے کے لیے obligate مذہب آپ نے اس کے پیسے دینے obligate آپ کے لیے کہ آپ نے اس کو پیسے دینے present میں obligation ہے اور فیوچر میں probable ہے یعنی پچیس کی ہے تو 100% کنفرم ہے 50% 100% کنفرم ہے پیسے دینے فیوچر میں economic outflow یہ تینوں definition جب میٹ ہوتی ہے تو چیز کیا بن جاتی ہے liability یہ کلیر ہے liability کی اندر کوئی game نہیں ہے capital capital کیا ہے اصل میں capital ہوتا یہ ہے کہ جو business کے اندر owner investment کرتا ہے investment by the owner investment by the owner یعنی owner یا پھر جو business شیئر holders ہوتے ہیں جنہوں نے business کے شیئرز دیئے owners یا شیئر holder جو business کے اندر invest کرتے ہیں amount اس investment کو ہم بولتے ہیں capital 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 کو اب سمجھنے کے لیے capital کو سمجھنے کے لیے تھوڑا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک concept ہے اس concept کو ہمیں پتا ہوں بزنس اور owner جو پیسہ invest کرتا ہے بزنس بزنس ایک چیز ہم لوگوں نے بیسک لیول پہ پڑھا ہوتا ہے کہ owner ایک انٹیٹی ہے بزنس ایک انٹیٹی ہے اگر انویس کر بھی دیا ہے تو بزنس بزنس کے اندر capital چلا گیا وہ بزنس کا پیسہ ہو گیا وہ بزنس کے نام ہو گیا بزنس کا پیسہ ہو گیا ہاں جب پروفیٹ آئے گا تو owner کو مل جائے گا یہ ہم نے پڑا ہوئے اس کی ویس پہ concept کو دیکھتے ہیں اور capital کو میٹنگ ٹائم آپ نے کوٹیمنٹ کی ہے تو وہ میں کہتے ہیں انڈ کرو آپ نے ری جوائن کرنا سیم لنک پہ آپ نے ری جوائن کرنا سیم ہم continue کرتے ہیں ری جوائن آپ کر لیں سیم لنک پہ